پوری دنیا اس وقت خاص طور پر ویسٹ انڈین مجیشد کا غلام ہو چکا ہے ان کے پاس دیکھیں آپ ان کے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے سوچ سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو خطاب تھا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں رہا ایم ساری تو سی دس ہلو فرنڈز جائے ہند کیسے ہو گائز ہندوستان سپیشل میں سواگت کل رات جنائٹیڈ نیشن جنرل اسیمبلی میں پاکستان کے پرائیم میسٹر عمران خان کی سپیش ہوئی پاکستانی میڈیا اس سپیش پر اپنا رونا رو رہا ہے یہ سپیش کسی کو بھی پسند نہیں آئی وہی کسے پٹے شبدوں سے عمران خان نے بھاشن کر دیا زفر ہلالی نے اس سپیش کو بلکل بیکار بتایا اور یاکوب خان نے بھی اس بھاشن کو بے مطلب کہا عمران خان کی سپیش میں نیا کیا تھا یہ تو وہی پچھلے سال کے شبد دہرائے گئے پاکستانی میڈیا اس سپیش پر پاکستانی پرائیم میسٹر سے بہت دکھی ہے یاکوب خان نے بھارت کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ بھارت کی ایکانومی کا ویسٹ گلام بن چکا ہے آج کی ویڈیو میں زفر ہلالی اور یاکوب خان نے اور کیا کہا تو چلیے دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ان سے اس بارے میں بات کرنے کی ضرورت کیا ہے جو وہ نہیں مانیں گے تو اس طرح تو انہوں نے ہمیں کشمیر پہ بھی پتا ہے کون سی ہماری سن لی گئی ہے لیکن ہم ہر دفعہ مسئلے تو اٹھاتے ہی ہیں اور یہ پچھلی بھی کتاب کیا کر بات کریں تو انہوں نے اس وقت بھی چار پانچ پوائنٹس پہ پچھلے کتاب میں بھی بات کی تھی سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس یا وزیر عظم کے پاس کشمیر پہ کہنے کو اور ہے بھی کیا جب پچھلی دفعہ انہوں نے اتنی اچھی تقریر کی تھی سب لوگوں نے ہم نے یہاں بیٹھ کے بھی ان کی تعریف کی تھی تو ان باتوں کا کیا اثر ہو گیا تھا یا پاکستانی حکومت نے عمران خان کی قیادت میں کشمیر کے لیے کیا ایسا مار کا مار دیا کہ جس کا وہ مزید ذکر کرتے ان کے باس کہنے کو کشمیر پہ مزید کچھ ہے بھی نہیں تھا پچھلی دفعہ جو تھا وہ ہی باتیں اب ہیں باقی جو بات یہ ہے جس کا علالی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ انہوں نے جو عبادی کی بات کی اور نیوکلئر وار کی بات کی تو یہ کون سی چیزیں ہیں جو دنیا کو نہیں پتا لیکن پرابلم یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں اب یہ ایک امی کی جنگ ہے معاشی جو طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ فائدہ کس کا ہے نقصان کس کا پوری دنیا اس وقت خاص طور پہ ویسٹ انڈین محشت کا غلام ہو چکا ہے ان کے پاس دیکھیں آپ ان کے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے اب وہ دیکھتے ہیں دنیا یہ دیکھتی ہے ویسٹ یہ دیکھتا ہے کہ ہمیں زیادہ فائدہ کس سے ہمارا فائدہ انڈیا کے ساتھ ہے یا پاکستان کے ساتھ ان کو ہم سے کوئی محبت تو ہے نہیں محبت تو آپ کو اسلامی ملکوں نے نہیں آپ کے ساتھ دکھائی جن کو آپ مسلم امہ اور اپنے بھائی کہتے ہیں اور دنیا کا ریاکشن جو بھی ہم نے بات تو لیکن کرنی ہے نا ہم یہ تو نہیں کہ ہم یہ سوچ لیں کہ چونکہ جی کسی نے ہمیں ہماری بات کو سرانہ نہیں ہے سمینہ بات صرف کرنا ہی نہیں کرنی نہیں بھرکے پورے پور زور طریقے سے کرنی ہے اور کرنی بھی چاہیے ایسے ہی ہیں لوگ اس پہ بات تو سننا چاہیں گے وہ ٹھیک ہے سمینہ لیکن جو بیوروکریسی والی بات ہے نا ہلالی صاحب کیونکہ خود اس منسٹری میں رہے ہیں وزارت خارجیاں انہوں نے ہمیشہ اپنی کارکرد کی چھپانے کے لیے بھی اس طرح کے کام کیے ہیں کہ حکومتوں کو غلط جو ہے نا راستہ دکھایا ہے یا حکومتوں کو غلط حقائق پہنچائیں تو اس لیے یہ ساری چیزیں ہیں یہ اتنا بڑا فورم تھا کہ وزیراعظم جو ہے انہوں نے یہ دیکھ کے کرنا تھا عمران خان صاحب نے جنرل اسیملی سے ایک حلال صاحب خطاب کیا انیشلی آپ کو کیا لگ رہا ہے پہلے کی طرح ایک کامپریہنسیو اور بہت ہی اچھی مدلل گفتگو تھی ان کی یا آپ کو بھی یہ اثر لگ رہا ہے کہ چونکہ فزیکلی وہاں پہ وہ موجود نہیں تھے جو ایک ہمیں نظر آ رہی ہے تبدیلی پچھلے سال سے اس سال کرونا کی وجہ سے جو متاثر ہوئی ہے اس کے ویسے آپ کو لگتا ہے کہ اس کا اثر وہ نہیں ہو افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو خطاب تھا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں رہا اس لیے کہ اب عمران خان صاحب وہی لوگوں کے ہاتھ میں آگئے ہیں اسی منسٹری کے لوگوں کے ایڈوائز فالو کر رہے ہیں یا خیال اور بھی کو ہو جس کے لیے ایک زمانے میں میں خود کام کرتا تھا اور میں خود یو این میں کام کیا ہوں اور مجھے پتا ہے کہ جب آپ کے پاس پندرہ اور بیس منٹ ہیں اور آپ چھے سبجیکٹس یا سات سبجیکٹس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اس کا امپیکٹ کمپلیٹی ختم ہو جاتا ہے رد ہو جاتا ہے بہتر یہ تھا کہ ایک ایک سبجیکٹ وہ لیتے مگر میرے پاس پندرہ منٹ ہے سترہ منٹ ہے میں صرف ایک بات میں بات کروں گا جو پاکستانیوں کے لیے جو خطے کے لیے اور دنیا کے لیے ویری امپورٹنٹ ہے اور پھر کشمیر کا وہ ان کا تقریر جو ہو اس طریقے سے سٹرکچر کرتے پندرہ منٹ کشمیر کیا پندرہ منٹ بہت ہے کشمیر کے لیے کیا ہوا ابھی ابھی آپ تین چار منٹ میں آکے وہ چیزیں کہنے کی کوشش کی وہ امپیکٹ نہیں رہتا ہے تو افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ بیوروکرسی کے ہاتھ میں جب آپ آ جاتے ہیں دیکھئے مجھے یاد ہے نائنٹین ایٹی سیونٹین نائن ایٹی جب میں تھا جب ایک میکسیکن پریزیڈنٹ آیا اور کیا کیا اس نے کھڑا ہوا پوری دنیا کے سامنے اور کہنے لگا لیڈیزین جنٹلمن آئی وانٹو ٹوک آباوٹ انیجی مانیہ میں انیجی کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں آپ کا انیجی نہیں میرا انیجی نہیں مگر دنیا کا اور پھر اس نے تقریر شروع کیا میں کہہ رہا ہوں سب لوگ ہل گئے اور سنے ہیں اس کی تقریر یہ تو کیا ہے جی سیون سبجیکٹ اب میں بہت ساری چیزیں کہہ سکتا ہوں ایچ سبجیکٹ کے بارے میں ڈیٹ ریلیف illicit finance stolen wealth یہ آپ کس کو ایڈریس کر رہے ہیں وہی چور ملک جنہوں نے safe haven set up کیا ہے اور اب safe havens بن کر کے اپنے دار و خلافہ خود ادھر چوری کر رہے ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے پیسے آ رہے ہیں وہ خرچیں گے اور کیا آپ سمجھتے ہیں وہ پیسے آپ کو واپس دیں گے ہاں بھول جائیں بھائی جو لوگ تین سو سال colonialism کیا اور ملکوں کو لوٹا اور ان کا ہر چیز کہا کیا وہ اب اپنے قانون نہیں implement کرتے ہیں اور وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کا پیسے واپس کریں گے waste of breath ان سے ایسی چیز expect کرنا اور ان سے بات کرنا اس چیز پہ اوپر absolutely اچھا جی آپ نے کشمیر کے بارے میں آپ نے بڑی اچھی بات کی کشمیر کے بارے میں آپ اگر یہ کہتے نا کہ ہم evidence accumulate کر رہے ہیں آپ ہم ہم evidence accumulate کر کے ہم international criminal court of justice جائیں گے سیدھی بات کرنے تھی اس کے بارے میں مثال مگر اگر وقت ہوتا تو کرتے مگر وہ سب چیزوں میں climate change میں یہ وہ آپ سوچے تو سعیق climate change میں you talking two minutes you can't do it بارال افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی ارادے اچھے تھے بات یہ ہے کہ صرف ایک تقریر سے تو جیسے آپ نے بکا کے وہ چیز نہیں بدلوا اور شیر مزاری صاحبہ کچھ دن پہلے اس بات کا باقاعدہ اظہار بھی کر چکے mention کر چکی ہیں کہ صرف ان کے خطاب سے چیزیں نہیں بدل جائیں گی یہ ایک long process ہے جس کو آگے وزارت خارجہ کو continue کرنا تھا آپ انہی کی زبانی سننے جو انتے کیا ہے دراز میں پرائیم منسٹر کا بھی message اس طاقت سے اس strength سے نہیں آگے لے کے چل سکے جیسے ہمیں چلنا چاہیے تھا ہم basic imagery نہیں بتا سکے نارسیزم کی اور ہندوتوہ supremacist کی کشمیر کا cause جو ہے ہمیں اب culture of resistance کی طرف جانا پڑے گا صرف ایک diplomatic statement دینے سے کوئی achievement نہیں ہوتی تو یہ یہ ان کا خیال ہے شیری مزاری صاحب میں کہتا ہوں شیری مزاری صاحب کی ساری باتیں یہ تو یہ میرا سر خلالی صاحب شیری مزاری صاحب کی repeating what i say یہ یہ کہہ رہی ہے نا صاحب میں یہی گزارش کہہ رہا ہوں کہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ نے بھی بالکل ٹھیک کا لیکن اس کو صحیح کس نے کرنا ہے حکومت نہیں کرنا ہے نا حکومت اب اگر پرائیم منسٹر نے جو تقریر کی ہے وہ ان کی priorities show کرتا ہے اگر ان کی priorities میں دو منٹ یا تین منٹ میں کشمیر ختم ہو جاتا ہے تو اس پہ میں یا آپ کیا کر سکتے ہیں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا قصور ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ کا یا میرا قصور ہے عمران میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل اس وقت دنیا کو بتاؤ کہ ہم بیٹھ کے یہ دیکھیں گے نہیں حلالی صاحب اب ٹھیک ہے میں یہ کہتا ہوں کہ جو آپ نے آج کشمیر کے والے سے باتیں کی ہیں مجھے بتائیں ان میں سے کون سی پچھلے سال نہیں کی وہی میں کشمیریوں کے ساتھ کریں آپ کو اس سے آگے جانا پڑے گا آپ کو یہ صرف باتوں سے نکل کے عملی دور پہ بھی کچھ کرنا پڑے گا اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ اگلے سال بھی یہی باتیں کر رہے ہوں کریں موسیقی موسیقی موسیقی